موسیقی سال یعنی کلاس نائن سے لے کر ایف ایسی اور انٹری ٹیس تک ذہانت انتق محنت لگن اور قابلیت کا لوہا منوانا پڑتا ہے یہ وہ کام ہیں جو تقریباً تمام طلبہ و طالبات کرتے ہیں لیکن کچھ کام اس کے علاوہ بھی ہیں جو میڈیکل میں ایڈمیشن کنفرم بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ آپ میڈیکل کالیج میں اپنا داخلہ کنفرم کرسکیں دوستو آج کے پروگرام میں ہم میڈیکل میں داخلے کے حوالے سے تمام اہم اور ضروری انہوں پر مکمل انفرمیشن اور گائیڈنس فراہم کریں گے خاص طور پر جو باتیں زیرے بحث آئیں گی وہ یہ ہیں پنجاب کے میڈیکل کالیجز میں کون داخلہ لے سکتا ہے بنیادی اہلیت کیا ہے مساوی سنت کیوں ضروری ہے اور یہ کہاں سے ملے گی انٹری ٹیسٹ میڈیکل اور دنٹل کالیج میں داخلہ میرٹ بنانے کا طریقہ اوپن میرٹ کا کیا مطلب ہے کون کون سی مخصوص نشستیں دستیاب ہیں اور ان پر اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے مازور طلبہ کیلئے نشستیں پس اماندہ ازلا کے طلبہ کیلئے نشستیں فاتح کے طلبہ کیلئے نشستیں گلگت بلتستان کے طلبہ کیلئے نشستیں آزاد کشمیر کے طلبہ کیلئے نشستیں اور اسی پاکستانی سے دہری شہریت رکھنے والے طلبہ کیلئے نشستیں پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں کے طلبہ کیلئے نشستیں ملوچستان کے طلبہ کیلئے نشستیں دوسرے صوبوں میں پنجاب کے طلبہ کیلئے نشستیں ضروری دستاویزات کون سی ہیں اور یہ کہاں سے ملیں گی داخلہ فارم کیسے پر کرنا ہے داخلہ فارم جمع کروانے کا طریقہ کیا ہے حفظ قرآن کی 20 نمبر کیسے ملیں گے اور اس کے علاوہ چند اہم باتیں جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہمارا چینل پاکستان کریئر ٹی وی بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آپ بھول نہ جائیں اس چینل سے آپ کو ہر طرح کی تعلیمی معلومات اور کریئر گائیڈنس ملتی رہے گی UHS لاہور کے زیر احتمام ہونے والے میڈیکل ایڈمیشنز کے لیے جو سٹوڈنٹس اہل ہیں وہ یہ ہیں وہ تمام طلبہ و طالبہ جن کے پاس صوبہ پنجاب کے کسی بھی زلے کا ڈومیسائل ہے یا پھر اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے گلگت بلتستان کے طلبہ و طالبات اپنی مخصوص نشستوں پر اور اسی پاکستانی سٹوڈنٹس اپنی مخصوص نشستوں پر دوہری شہریت رکھنے والے سٹوڈنٹس اپنی مخصوص نشستوں پر اور غیر ملکی سٹوڈنٹس اپنی مخصوص نشستوں پر میڈیکل کالج کے داخلہ ٹیس میں شامل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ نے میٹرک و سائنس میں کم از کم 60% نمبر حاصل کیا ہو اسی طرح ایفیسی پری میڈیکل میں بھی کم از کم 60% نمبر حاصل کیا ہو اس کے علاوہ آپ نے گورنمنٹ کے انٹری ٹیس میں شاملیت اختیار کی ہو یاد رکھیں کہ کم یا زیادہ عمر کی کوئی حد مقرر نہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے دو مراحل ہیں پہلا مرحلہ ہے انٹری ٹیسٹ اس میں اگر آپ 84% سے زائد اگریگیٹ لے لیتے ہیں تو پھر آپ دوسرے مرحلے میں جائیں گے یعنی داخلہ درخواست جمع کرانے کا مرحلہ صوبہ پنجاب کے تمام گورنمنٹ اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ دینے کے لیے انٹری ٹیسٹ ضروری ہے UHS لاہور کا ایم ڈی کیٹ ہر سال اگیس میں منقض ہوتا ہے UHS پاس یا فیل کا اعلان نہیں کرتی اور یہ ٹیسٹ ایک سال کے لیے والیڈ ہوتا ہے FSC کے امتحان کے بعد پوری توجہ اور انہمارک سے تیاری کرنی چاہیے محض چلتے پھر تیرس مرحلے سے نکلنا مشکل کام ہے انٹری ٹیسٹ میں بائیولوجی، کیمسٹری، فیزکس اور انگریزی میں طلبہ و طالبات کی کارکردگی اور صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے انٹری ٹیسٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے پاکستان کریو ٹی وی کی ویڈیو UHS میڈیکل انٹری ٹیسٹ ضرور دیکھیں صوبہ پنجاب کے تمام میڈیکل اور ڈینڈل کالوجز میں داخلے FSC کے ریزلٹ کا اعلان ہونے کے بعد اکتوبر میں ہوتے ہیں البتہ انٹری ٹیسٹ اس سے پہلے اگست میں ہو جاتا ہے تمام داخلے میرٹ پر ہوتے ہیں اور میرٹ پاکستان میڈیکل انڈینڈل کانسل کے تیشدہ فارمولے کے مطابق بنایا جاتا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے میرٹ بناتے ہوئے فور ڈیسیبلز لیے جائیں گے FSC امتحان میں ایک سے زیادہ بار اپیر ہونے پر کوئی نمبر نہیں کاتا جائے گا پاکستان میڈیکل انڈینڈل کانسل کے فارمولا کے مطابق میرٹ اس طرح سے بنے گا میٹرک ٹین پرسنٹ پلس FSC 40 پرسنٹ پلس انٹری ٹیسٹ ففٹی پرسنٹ مثال کے طور پر کسی سٹوڈنٹ نے میٹرک میں 992 نمبر حاصل کیے ہیں FSC میں 980 اور انٹری ٹیسٹ میں 970 سب سے پہلے وہ ان تمام نمبر کی پرسنٹیج کلکولیٹ کرے گا اس کے بعد میٹرک کی پرسنٹیج کو 10 پرسنٹ سے FSC کی پرسنٹیج کو 40 پرسنٹ سے اور انٹری ٹیسٹ کی پرسنٹیج کو 50 پرسنٹ سے ملٹیپلائے کرے گا ان تینوں فگرز کو وہ جمع کر دے گا حاصل ہونے والا نمبر اس کا اگریگیٹ ہوگا لیکن یہ اگریگیٹ چیک کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہے اور وہ یہ کہ آپ ایجویزن ویب سائٹ ایجویزن.edu.pk پر میرٹ کلکولیٹر میں جا کر اپنے نمبر انٹر کریں اور براہ راست اپنا اگریگیٹ کلکولیٹ کر لیں اوپن میرٹ پر صرف پنجاب دو مسائل اور اسلام آباب دو مسائل رکھنے والے سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں اوپن میرٹ پر اپلائے کرنے کے لیے کم از کم 84 پرسنٹ اگریگیٹ ہونا ضروری ہے جو کہ حفظ قرآن کے نمروں کے علاوہ ہو اوپن میرٹ کے لیے سائٹ ٹو یا اماریکن ایمکیٹ قابلے قبول نہیں ہے اوپن میرٹ کے علاوہ چند مخصوص نشستیں بھی ہیں ان مخصوص نشستوں کا دارہ بہت وسیع تو نہیں ہے لیکن حساس ضرور ہے ایک نشست کی معلومات کسی طالب علم کے مستقبل کو بنا سکتی ہیں اور معلومات کی کمی بگار بھی سکتی ہے لہذا ہم آپ کی سہولت و بہتری کے لیے مخصوص نشستوں کی معلومات پیش کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ ان تمام نشستوں کے لیے بنیادی اہلیت کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے جبکہ ہر مخصوص نشست کے لیے اضافی شرائط بھی ہیں اور مخصوص طریقے کار بھی جو الگ الگ بتا جا رہا ہے میڈیکل میں داخلے کے لیے وہ معذور طلبہ اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہو انڈیو ٹیسٹ دیا ہو اور میٹرک اور ایفیسی میں کم از کم 60% نمبر لیے ہو البتہ ان کے لیے کم از کم اگرگیٹ 84% کی شرط نہیں ہے یاد رہے کہ معذور ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ یہ اچھ اس کے قانون کے مطابق میڈیکل بورٹ کرے گا جنوبی پنجاب کے چھے اضلا یعنی ڈیرہ غازی خان مزفرگر راجنپور لودھران بھکر اور لیا کے وہ طلبہ و طالبات ان مخصوص نشستوں پر داخلہ درخواست دے سکتے ہیں جن کے پاس اس زلے کا ڈومیسائل ہو اور انہوں نے کلاس ون سے لے کر ایف ایسی تک اسی زلے میں پڑھا ہو یہ طلبہ و طالبات اوپن میریٹ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں سیٹوں کے میریٹ پر آ جاتے ہیں تو آپ کی کالج پریاریٹی لیسٹ کو پیشن اثر رکھتے ہوئے جو کالج پہلے ہوگا وہ دے دیا جائے گا جو کہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگا اور طالب علم اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا فاتح کے طلبہ و طالبات خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں اپنی درخواست جمع کروائیں گے اور وہیں کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کی جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی اہلیت اور چوائز کے مطابق کامیاب طلبہ کی نومینیشن لسٹ منسٹری آف سیفران کے ذریعے یو ایچ ایس کو بھیجے گی گلگت بلتستان کے طلبہ و طالبات یو ایچ ایس کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے یہ طلبہ ڈائریکٹ ریڈ آف ایڈیوکیشن گلگت بلتستان میں اپنی درخواست جمع کروائیں گے اور وہ کامیاب طلبہ کی نومینیشن لسٹ یو ایچ ایس کو بھیجے گا وہ تمام طلبہ و طالبات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو آزاد کشمیر کے کسی بھی زلے یا ریفیوجیز کا ڈومی سائل رکھتے ہوں یہ طلبہ و طالبات جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی مزفراباد میں اپنے درخواست جمع کروائیں گے اور وہی کے آزاد جمعہ و کشمیر میڈیکل کالیج انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی کامیاب طلبہ کی نومینیشن لسٹ یو ایچ ایس کو بھیجے گا ریسیپروکل سیٹس پر داخلے کے لیے طلبہ و طالبات اپنے ہی صوبے میں اپلائے کریں گے اور اپنے صوبے کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے متعلقہ صوبائی ہیلت سیکرٹری پنجاب ہیلت سیکرٹری کے ذریعے کامیاب طلبہ کی نومینیشن لسٹ یو ایچ ایس کو بھیجے گا اس کے علاوہ داخلہ اہلیت کی تمام شرائط لاغو ہوں گی بلوچستان کے دو مثال لٹنے والے طلبہ و طالبات کے لیے حکومت پنجاب نے جذبہ خیر سگالی کے تحت پنجاب کے میڈیکل کالیجز میں بیس نشستیں مخصوص کی ہیں ان نشستوں پر داخلے کے لیے طلبہ و طالبات اپنے ہی صوبے میں اپلائے کریں گے اور بلوچستان کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے بلوچستان حکومت کامیاب طلبہ کی نومینیشن لسٹ یو ایچ ایس کو بھیجے گا اس کے علاوہ داخلہ اہلیت کی تمام شرائط لاغو ہوں گی بلوچستان کے پی کے اور آزاد کشمیر کے میڈیکل کالیجز میں پنجاب کا ڈومیس سال رکھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے چودہ نشستیں مخصوص ہیں اوپن میریٹ پر اپلائے کرنے والے بھی ان نشستوں پر اپلائے کر سکتے ہیں ان نشستوں کے لیے الگ فارم کی ضرورت نہیں اسی فارم پر متعلقہ خانے کو پور کرنا ہوگا اوورسیز پاکستانیز اور ڈیول نشنالٹی والے پاکستانی طلبہ و طالبات کے لیے پنجاب کے میڈیکل اور ڈنٹل کالیجز میں سیونٹی سکس نشستیں مخصوص کی گئی ہیں جن کا فی سٹرکچر اوپن میریٹ چیٹوں والا ہی ہوگا اوورسیز پاکستانی وہ ہوگا جو پاکستانی پاسپورٹ نائی سی نائی سی او پی یا پی او سی رکھتا ہو اور بیرونے ملک رہتا ہو طالبِ علم یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک غیر ملکی ویلڈ ریزیڈنس پرمٹ رکھتے ہو جو وہاں کے پاکستانی سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہو طالبِ علم یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک پنجاب کا ویلڈ ڈو میسائل رکھتا ہو والدین دونوں یا کوئی ایک اوپی ایف کی ممبرشپ رکھتے ہو طالبِ علم کے والدین داخلہ درخواست دینے سے کہ مثلا پانچ سال پہلے سے بیرونے ملک رہ رہے ہو اس بات کی تصدیق وہاں کا پاکستانی سفارت خانہ کرے گا وہ پاکستانی جو کسی دوسرے ملک شہریت بھی رکھتا ہو اس سے اپنی دوہری شہریت کا ثبوت مثل پاسپورٹ وغیرہ پیش کرنا ہوگا ایسے طالبِ علم کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک پنجاب کا ویلڈ ڈو میسائل رکھتا ہو اس کے علاوہ داخلہ اہلیت کی تمام شرائط لاغو ہوں گی البتہ طالبِ علم نے ایفیسی یا مساوی تعلیم خواہ پاکستان سے حاصل کی ہو یا بیرونے ملک سے طالبِ علم یوچیس کے اس سال کے انٹیٹس میں اپیئر ہوگا یہ امریکن ایم کیٹ میں کم از کم چوبیس اور نئے سسٹم کے مطابق کم از کم فور نائنٹی ایٹ مارک سکور کیے ہوں سیٹ ٹو میں بائولوجی کیمسٹری اور فزکس یا میت ہر ایک میں کم از کم فائک ففٹی آٹ اوف ایٹ ہنڈرڈ نمبر لیے ہوں یاد رکھیں کہ یہ سکور دو سال کے لیے ویلڈ ہے ایفیسی کے ریزلٹ کا اعلان ہونے کے بعد یو ایچیس، ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے داخلوں کا اعلان کرتی ہے عام طور پر یہ داخلے اکتوبر کے شروع میں ہوتے ہیں ایٹی فور پرسنٹ یا اس سے زیادہ اگریگیٹ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات یو ایچیس لاہور، نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان اور رابطپنڈی میڈیکل یونیورسٹی رابطپنڈی سے داخلہ فارم حاصل کر سکیں گے داخلہ فارم لینا طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے اہل طلبہ کو کسی قسم کا کوئی کال لیٹر نہیں جاتا کہ آپ اہل ہیں اور آگر فارم حاصل کر لیں سب سے پہلے پرسپیکٹس پر دی گئی ہدایات توجہ اور احتیاط سے پڑھیں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے لیے ایک ہی فارم ہے الگ الگ فارم کی ضرورت نہیں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے لیے کالیجز کے نام سامنے رب کر اپنی ترجیح بنائیں اور فارم نصوبے کے تمام کالیجز کے نام اپنی ترجیح کے مطابق ضرور لکھیں اس لیے کہ جس کالیج کا نام نہیں ہوگا آپ اس کالیج کے لیے میرٹ میں شامل نہیں ہوں گے اوپن میرٹ اور مخصوص نشستوں کے لیے ایک ہی فارم ہوگا مختصر یہ کہ ایک طالب علم صرف ایک فارم ہی جمع کروا سکتا ہے جو کہ تمام کالیجز اور تمام کیاٹیگریز کے لیے کافی ہوگا فارم کے تمام خانے پر کریں خواہ کسی خانے پر کروس ہی کیوں نہ لگانا ہو فارم کسی لحاظ سے نام کمل نہیں ہونا چاہیے فارم پر دستخط کریں اور تاریخ لکھیں اس کے بغیر فارم جمع نہیں ہوگا بہتر ہوگا کہ آپ فارم کی فوٹو سٹیٹ کاپی بنوائیں اور اس پر پڑ کریں اور پھر دوبارہ اصل پر کریں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے فارم جمع کروانے کے لیے طالب علم کو خود ذاتی طور پر جانا ہوگا فارم اسی جگہ جمع ہوگا جہاں سے آپ نے لیا ہوگا فارم کوریر یعنی ٹی سی ایس وغیرہ یا ڈاک سے جمع نہیں ہوگا حافظ قرآن کے لیے بیس نمبر رکھے گئے ہیں حافظ قرآن کو حفظ قرآن کے ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے یاد رکھیں کہ اس کے لیے بہترین حفظ ہونا ضروری ہے حافظ قرآن اور بیگر مخصوص نشستوں کے لیے میرٹ الگ بنتا ہے اور اس کے لیے الہتہ ریجسٹریشن بھی کروانے پڑتی ہے حافظ قرآن طلبہ طالبات اعلان کردہ پروگرام کے مطابق حفظ قرآن ٹیسٹ کے لیے یو ایچ ایس میں اپنا نام ریجسٹر کروائیں گے یہ ریجسٹریشن داخلوں کا اعلان ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور حفظ کا ٹیسٹ بھی پہلے ہی ہو جاتا ہے عام طور پر یہ پرسیس سپٹیمبر میں ہوتا ہے اگر آپ کا ایگریگیٹ 84% سے زیادہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ ان دستاویزات کے چار عدد اٹسٹیج سیٹ بروقت تیار کر لیں چار عدد رنگین تصاویر ہلکہ نیلا پسے منظر میٹرک سرٹیفیکیٹ یا مساوی سنت ایفیسی پری میڈیکل سرٹیفیکیٹ یا اس کی مساوی سنت ڈو میسائل اس جگہ کوئی دوسری دستاویز جمع نہیں کروائی جا سکتی مثلن بی فارم بغیرہ تاریب علم کا شناختی کارڈ اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر نادرہ کا ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ یا بی فارم والد کا شناختی کارڈ اگر فوت ہو چکے ہوں تو والدہ کا ہیل سرٹیفیکیٹ حفظ قرآن کا سرٹیفیکیٹ جو کسی مستند مدرسے سے جاری کیا گیا ہو مازوری کا سرٹیفیکیٹ اگر ضروری ہو تو کریکٹر سرٹیفیکیٹ آخری ادارے سے پسے ماندہ زلہ یا علاقے کا سرٹیفیکیٹ اگر ضروری ہو او پی ایف ممبرشپ کارڈ اگر ضروری ہو برڈ سرٹیفیکیٹ صرف دہری شہریت والوں کے لیے اور پاکستانی پاسپورٹ صرف دہری شہریت والوں کے لیے اگر ایفیسی کے علاوہ اے لیولز یا کسی دوسرے ملک کے نظام سے تعلیم حاصل کی ہے تو پھر حکومت پاکستان کے ادارے آئی بی سی سی سے مساوی سنت یعنی ایکوئلن سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے آئی بی سی سی کے دفاتر اسلام آباد کے علاوہ تمام صبائدار الحکومتوں یعنی لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا میں بھی ہیں یہ سرٹیفیکیٹ ایفیسی پی میڈیکل کا ہونا چاہیے مساوی سنت کے نمبر ہی میرٹ بنانے میں شامل ہوں گے اگر آپ نے اول اویل کیا ہو تو اس کی مساوی سنت بنوانا بھی ضروری ہے یہ سنت سائنس کرپ کی ہونی چاہیے یعنی ملکی نظام میں پڑھنے والے وہ طلبہ جنہوں نے فیزکس کی جگہ میت یا سیکالوجی پڑھی ہو تو وہ بھی ایک متعین طریقے کار کے مطابق قابل قبول ہے اب ہم آپ کو چند بیگر اہم باتیں بتائیں گے جو آپ کے لیے یاد رکنا نہائیت اہم ہے اعلان کردہ تاریخ اور وقت کے بعد داخلہ فارم نہ مل سکے گا اور نہ ہی جمع ہوگا فارم جمع ہونے کے بعد کوئی کریکشن نہیں ہو سکے گی فارم جمع ہونے کے بعد کوئی اضافی دستاویز جمع نہیں ہو سکتی او لیول یا اے لیول والے طلبہ و طالبات کے لازمین ایکویلن سیرٹیفیکیٹ مہیا کرنا ہوگا جالی سنت یا دستاویز وغیرہ جمع کروانے والا طالب علم ہمیشہ کیلئے میڈیکل ایڈیوکیشن سے نائحل ہو جائے گا آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر اس کام کو پہلی ترجیح کے طور پر مکمل کریں کام دسلی سے ہوگا اور آپ حجوم وغیرہ سے بھی بچ جائیں گے اپنے اگریگیٹ معلوم کرنے کے لیے ایجویزن ویب سائٹ ایجویزن.edu.pk پر ایڈمیشن سیکشن میں میریٹ کلکولیٹر سے مدد لیں میریٹ لس کی تاریخ کا بھی معلوم کر لیں تمام گیورمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میریٹ کا اعلان ہونے کے بعد داخلے کریں گے ہر میڈیکل کالیج اپنا میریٹ خود بناتا ہے پی ایم بی سی کے قوانین کے مطابق پرائیویٹ کالیج لوکل سیٹ پر چھ لاکھ روپیس سالانہ سے زائد فیس نہیں لے سکتا جبکہ انٹرناشنل سیٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ سالانہ اٹھارہ ہزار ڈالر فیس ہے تمام اداروں کی مکمل معلومات کے لیے وزٹ کریں اجوویجن ڈی 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 ڈو ڈو ڈی کے دوستو امید ہے کہ آپ میڈیکل اور دنٹل کالیج ایڈمیشن کی تمام تر تفصیلات سمجھ گئے ہوں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میڈیکل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ بہتر انداز سے کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اور انٹری ٹیسٹ ریجسٹریشن کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے پاکستان کریے ٹی وی کی ویڈیو ضرور دیکھیں میڈیکل سائنسز یا بیگر کسی تعلیمی مسئلے پر رہنمائی یا مدد کے لیے دیکھتے رہی اجوویجن ویب سائٹ اجوویجن ڈی 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 ڈو ڈاٹ پی کے ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان کریے ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں اور ہاں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور رہگاہ کیجئے گا